نبی کا و حبیب کا الامی و علیہ و صحبہ و بارک وسلم شکریہ سبیکر صاحب یہ آج ڈسکشن ہو گئی کچھ معذر ذراکین نے اپنے رائے کا اور اپنے ضمیر کا اظہار فرمایا اسلام آباد مندر کی ایشو پہ اور گزشتہ دو تین ہفتوں سے یہ سوشل میڈیا پہ اور نجی مجالس میں یہ بہت اس پہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے سبیکر صاحب اقلیتوں کی حقوق کی جب بات آتی ہے تو پاکستان کائین قرآن پاک سنت نبوی اور تاریخ اسلام تاریخ اسلام کے جو اوراک ہم پلٹتے ہیں تو اس میں ہمیں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت کچھ ملتا ہے اور شاید اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے اقلیتوں کے حقوق کی بات کی اور میں اہلِ علمِ در بیٹے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا مسیحیوں کا جب وفد آتا ہے مسجد نبوی میں بارہ رکنی مسیحی وفد ہے اور پھر سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان کا قیام کدر ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں اور مسجد نبوی کے اندر رہیں گے اور مسجد نبوی کے اندر ان کے لئے خیمے گاڑ لیے گئے یہاں تک جب ان کے عبادت کا ٹائم آ گیا تو کسی نے پوچھا کہ اپنی مسیحی اپنے مذہب کی عبادت کریں گے تو کدر کریں گے انہیں کہا ادھر ہی کریں گے مسجد نبوی کے اندر کریں گے اس طرح کی فراخدلی اس طرح کی مساوات کا جو درس اسلام نے دیا ہے کہیں پہ آپ کو نہیں ملتا ہے حضرت عمر فاروق کا وہ تاریخی جملہ جب گورنر مصر کے گورنر عمر ابن عاص کے بیٹے نے ایک قبطی غیر مسلم کو تپڑ لگایا اور اس کا شکوہ مدینہ منورہ پہنچ گیا تو عمر ابن عاص نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مصر عمر ابن عاص کو لکھا کہ ان لوگوں کو اپنے ماں نے آزاد جناتہ آپ نے کب سے ان کو غلام بنا دیا ہے اور سر عام عام بازار میں اس قبطی کو اس غیر مسلم کو کہا گیا کہ آؤ اور عمر ابن عاص کے بیٹے نے جس طرح آپ کو ضرب لگائی ہے اسی طرح مجمع میں آپ ضرب لگا کے اپنا انتقام لے لو یہ وہ اصول ہے اسلام کے جو ہمیں بتائے گئے ہیں اور اسلام نے ختم کر دی ہے بات لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ آپ اپنے دین پہ چلے اور ہم اپنے دین پہ چلتے ہیں اسلام نے مذہب پہ عقیدے پہ زور دیا ہے لیکن عقیدے کے ساتھ ساتھ جس چیز پہ زور دیا ہے وہ انسانیت اور انسانی رویوں پہ زور دیا ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس بحث میں نہ پڑے کہ اقلیتوں کے حقوق اس ملک میں کیسے ہیں ہمارا دین اس میں واضح ہے قیدیعظم کے فرامین اس میں واضح ہے آئین اس میں واضح ہے اور مکمل مذہبی ازادی ان کو حاصل ہے اور پرکٹیکلی عملی طور پر پاکستان کوئی بھی غیر جانبدار ادارہ کوئی بھی ایسا میکنزم ہو اگر تحقیق کیا جائے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس ریجن کے جو ممالک ہے ہمارے آس پاس پڑوس میں ہم نام نہیں لیتے ان ممالک میں پاکستان کا عقلیتوں کے ساتھ جو رویہ ہے سب سے شائستہ سب سے بہتر اور سب سے مناسب رویہ ہے اس بات میں اور خاص کر موجودہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے منشور منفیسٹو کا حصہ ہے عقلیتوں کو اگر ان کی حقوق میں کہیں پہ رکھنا ہے کہیں رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو ختم کرنا اور ان کو مکمل مذہبی آزادی دلانا اور اس کے حوالے سے کئی تفصیل پہ ہم بتا سکیں گے کہ کتنے اقدامات ہیں جو موجودہ حکومت نے کر سانباد مندر کا عشو تھا یہ توڑا سا میں بتاتا چلوں کہ کچھ اقلیتی عراقین اسمبلی کے میری طرف آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مندر کے لیے ایک پلارٹ الارٹ ہوا ہے جس پہ آپ فنڈز دیں تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ہماری جو رولز ہے اس میں اگزسٹنگ جو عبادت گاہیں ہیں ان کی رینویشن کیلئے منٹیننس کیلئے رپیئرنگ کیلئے ڈیکوریشن کیلئے ہمارے پاس کچھ محدود فنڈز ہیں اور آپ کا جو چار کنال ارادی پہ ایک مندر بن رہا ہے اس کی لیے ہمارے پاس اتنے وافر مقدار میں فنڈ موجود نہیں پھر ہم نے پرامنس کی طرف بیج دیا ہے اور تحال اس پہ کوئی آگے کیونکہ حالات ایسے ہیں اتنے کرنجز ہیں اتنی فنانشل پرابلمز ہیں کوئی اس پہ کارروائی نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے یہ شوشہ اچالنا شروع کر دیا اور حکومت کو زچ کرنے کی کوشش کی کچھ مذہبی اناثر اور کچھ ان کے ساتھ سیاسی اناثر بھی مل گئے میں واضح طور پر بتاؤں کہ جب اس طرح کچھ علماء کے جید علماء کے بیانات آئے اور اس بیانات پہ ہم سرف نظر نہیں کر سکتے جس طرح اقلیتوں کا احترام ہماری لئے ضروری ہے اسی طرح علماء اکرام کے رائے کا احترام بھی ہماری لئے ضروری ہے جب ان کے بیانات آئے ان کے سٹیٹمنٹس آئے تو پھر کوسٹن یہ نہیں تھا کہ مندر بنے یا نہ بنے جو علماء اکرام کی سٹیٹمنٹس اور فتوہ میں اشو تا ہوئی تا کہ آیا پبلک منی سے بیت المال سے حکومت وقت مندر کیلئے یا گرجہ کیلئے یا گردوارہ کیلئے پیسے دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی اس کو مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے کوئی ایک جواب دیتا ہے کوئی دوسرا فتوہ دیتا ہے اس پہ ایک تحقیق ایک ریسرچ ایک ایسا جواب جو کہ قرآن سنت کے این مطابق کو آنا ضروری تھا اس لیے فریم نسٹر کے کہنے پہ ہم نے وہ سوال کہ آیا مندر کیلئے پبلک فنڈ سے پیسے دیے جا سکتے یا نہیں دے جا سکتے یہ سوال صرف یہی سوال ہم نے اسلامی نظریات کی طرف بیج دیا ہے مندر پہ کام رک گیا ہے اور وہ اس لیے کہ انہوں نے کوئی اس کو فالو نہیں گیا تھا اس وجہ سے مندر پہ کام رک گیا ہے باقی جو بھی کیونکہ آئین جو ہمیں کہتا ہے اور آئین ہمیں بتاتا ہے کہ اس ملکہ کوئی بھی حکم کوئی بھی فیصلہ کوئی بھی چیز وہ قرآن سنت کے خلاف نہیں ہوگا اس لیے ہم نے اسلامی نظریات کنسل کی طرف بیجا ہے انشاءاللہ وہاں پہ تمام مسالک شیعہ سنی بریلوی دیوبندی علیہ حدیث جید علماء وہاں پہ موجود ہے اور آئینی طور پر ہائیسٹ فورم ہے وہ جو بھی رہنمائی کرے گی پرائیم منسٹر بھی اس پہ چلنے کا پابند ہوگا وزارت مذہبی امور بھی اور حکومت پاکستان بھی اس پہ شابان میرانی مسٹر علی وزیر مسٹر محمد فاروق آزم ملک جام عبدال کریم بجار شازیہ مری مش شمس النساء اس ریکیسٹ پر گرانٹ اپلیو اس لیو گرانٹ گرانٹ آئیٹم نمبر آئیٹم نمبر ٹو کالنگ اٹنشن مسٹر علی نواز علی نواز پلیز آپ کے پارٹی کی نمائندگی آگئی ہے جی علی نواز ساپ پلیز بسم اللہ اخوان